سبحانہ الرحیم لاکھوں کڑونوں درودوں سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر یا رب زدنی علمہ یا اللہ میرے علم اضافہ فرما اور مجھے حق سج بات کرنے کی توفیق عطا فرما سامین آپ پرگرام سننے ہیں مورت قدرت میں ہوں ندیم کشش ویلکم آپ کو سب کو خوش آمدید کہتے ہوں اپنے پرگرام میں اور ہمارا نمبر ہے 05111009999 آپ کو پتا ہے میری الیکشن کمپین چل رہی ہے آپ کی دعاوں سے اور آپ کے تعاون سے اور آپ کی جو مجھے مر رہی ہیں جہاں جہاں سے جو لوگ مجھے اپیشیٹ کر رہے ہیں مجھے اتنی خوشش رہی مجھے امید بھی نہیں تھی اتنی کہ جتنی کہ مجھے اللہ میرے نے یہ سب چیزیں دیکھنے کے لیے دی ہیں اور مجھے اس مقام تک لے کے جا رہے ہیں مجھے خود نہیں پتا ہے بس میں ایک راستہ ہے جو ملا ہے ایک تھوڑا سا دروازہ ملا وہاں سے ہم نے چلنا شروع کر دیا اور چلتے چلتے چلے جا رہے ہیں آپ لوگوں کا تعاون آپ لوگوں کا ساتھ میرے ساتھ چل رہے ہیں مجھے حوصلہ دے رہے ہیں اور یہ حوصلہ آپ ہی کا ہے میں آپ کی ہوں آپ میرے ہیں کیونکہ یہ رشتہ بہت عرصے کے بعد جڑنے لگا ہے یہ ایک سلسلہ جو آپ کی ویرس ہے ہم لوگ یعنی کہ معاشرہ ایک ہمیں ایک جگہ دے رہا ہے ایک سپیس دے رہا ہے اور اس میں کوئی لالچ نہیں ہے کوئی اقتدار کی حوص نہیں ہے کسی قسم کی کوئی ایسی ہمارے پاس سیاسی نارے نہیں ہیں ہمارے پاس ہمیں ایک انسان کی حیثیت سے اپنے آپ کو متعارف کرانے کے لیے ہم لوگ اس پارلیمنٹ کے اندر جانا چاہتے ہیں ہمیں ایک اور پارلیمنٹ میں لے جانے والے کون ہوتے ہیں وہ آپ لوگ ہوتے ہیں آپ کا ہی تعاون آپ کی وجہ سے ہی یہ سارے لوگ اتنے اتنے بڑے فائدے اٹھا چکے ہیں جو آپ کے سامنے ہی ہیں نارے ابھی تک مکمل نہیں ہوئے ناروں کا ابھی سلسلہ شروع نہیں ہوا تو ہم تو ایسے نارے جھوٹے نہیں لگائیں گے ہاں جو نارے تھے وہ واقعی حقیقی نارے تھے روٹی کپڑا مکان یہ سب نارے واقعی اچھے نارے ہیں یہ ضرورت ہے آپ کی سیوریج آپ کی گلیاں آپ کی سڑکیں یہ سب بہت ضروری ہیں تو ہم ہم اسی کو یعنی کے مد نظر رکھتے ہوئے آگے چلیں گے اور اب یہ ہمارے پاس ایک ہلکہ ہے اس کے پر پوری پریکٹس کریں گے پورا ضرور لگائیں گے آپ کے تعاون کے ساتھ آپ کے مشروعوں کے ساتھ ہم نے یہ چلنا ہے تو اس میں آپ کی جو اتنی ساری جانے کے جو کوششیں ہیں میں نہیں سمجھتی کہ میرے لیے میں یہ کر سکتی یہ سب آپ کے دیئے ہیں اور آپ ہی یہ لوگ پارلیمنٹ میں پہنچیں گے اور یعنی کے پوری کمیوٹی میری ساری کمیوٹی آپ کے لیے دعا گو ہے آپ کے لیے دعائیں کر رہی ہیں آپ ان کی آج دعائیں لیں گے تو آپ کو ایک وہ مقام ملے گا جو یعنی کے آخرت میں بھی جا کے آپ کو اس طریقے سے رسوان ہی ہونا پڑے گا کیونکہ ہمیں ایسے انسان ہیں کہ جو بندگی کا حصہ رکھتے ہیں حق رکھتے ہیں اگر آپ آج ہماری بندگی کا حق ادا کریں گے تو کوئی گلہ نہیں ہے کہ کسی بھی جگہ پہ آپ کو وہ اس کا وہ یعنی کے سلح نہ ملے تو ہم سب سے پہلے آغاز اپنی دھمال سے کریں گے کیونکہ امام بری سرکار میں میں رہتی ہوں یہ اب آپ کو پتہ لگی ہے تو جیوں میرے بڑے سپورٹر ہیں جنہوں نے مجھے وہاں پہ جگہ دی وہاں پہ رہنے کے لیے اور وہ ایک نام دیا ایک شناختی کارڈ دیا آج اسی شناختی کارڈ پہ اسلام آباد کے شناختی کارڈ پہ میں اپنی ایک نمائندگی کر رہا ہوں انہی کے لوگوں کی وہاں جیسے لوگ رہ رہے ہیں اور جیسے دنیا ایک آتی ہے بغیر رنگ نسل اور فرقوں کے وہ چھوڑ کے ان کے آزازی دیتی ہے تو میری وہاں پہ پکی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اور یہ کام بھی میں ایک ڈیوٹی سمجھ کے کروں گی کیونکہ یہ فقیروں کی ڈیوٹی ہیں وہ لگاتے ہیں وہ ہی سب کو بٹھاتے ہیں بلاتے ہیں ان کی اجازت کے بغیر ان کے آریے میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا آج وزیراعظم وہاں ان کے آریے میں بیٹھے ہیں آج وہاں پرائم منسٹر کے علاوہ صدر بیٹھے ہیں عدالت بڑی ہے ہماری وہاں بیٹھی ہوئی ہے تمام دنیا وہاں موجود ہے تو ہماری ایک کمی تھی جو آج پوری کی ہے تو پہلی دھمال ہم سرکار کی نظر کرتے ہیں کیونکہ وہ ہی یعنی کہ ہماری جو کھوٹی قسمت تھی وہ کھری کی پھر اس کے بعد جہاں سے پھانسی لگتے بری کرائے چوروں کو کتب بنائے ایسی درسر ہے سنیے سرکار ہماری جنگل پچھر پہاڑ گنزار بن گئے تو سیاب سرکار تھو سدیاں تھو موسیقی 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 ہنسی لگ دے پری کلائے ہنسی لگ دے پری کلائے میں بھی آن تک اللہ آیاں ہنسی لگ دے پری کلائے میں بھی آن تک اللہ آیاں میرا سنگ بھی کرو کر سرکا کر دربار بھی میری کھوٹی قسمت ترا حدیع ہے میری کھوٹی قسمت ترا کر سرکا کریر ماں بھی سرکا کریر ماں بھی سرکا کریر ماں بھی موسیقی